بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلیپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اٹلانٹس سپر کو گندم میں جڑی بوٹیوں کے موسر کنٹرول کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اس میں دو جو زہریں وہ پائے جاتے ہیں جسے ہم آئیڈو سلفران کہتے ہیں اور میزو سلفران کہتے ہیں یہ جو دونوں زہریں یہ جڑی بوٹیوں میں پروٹین کی بناور کروکتے ہیں جس سے اس کی نشنمہ رک جاتی ہے اور جڑی بوٹیاں پی لی ہو کر خوشک ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو طرح وطر میں استعمال نہیں کرنا جب آپ کی زمین درمیانے وطر میں ہو تاب آپ نے اس کو سپریہ کرنا ہے اور پینتی سے پنتالیس دن کے اندر اندر جب جڑی بوٹیاں دو سے تین پتہ سٹیج پر ہوتی ہیں تاب آپ نے اس کا سپریہ کرنا ہے اور دوسری اتیاد اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی زمین کلر سے متاثرہ ہے یہاں رہت لی ہے وہاں پر کوشش کریں کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں اگر آپ اس کو وہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ مقدار کو پچاس پرسنٹ تک کام کر لیں یعنی کہ یہ سو گرام کی پیکنگ میں آتی ہے تو آپ نے پچاس گرام جو ہے وہ استعمال کرنی ہے لیکن اس کے لیے بھی اتیاد یہ ضروری ہے کہ آپ ایک ٹینکی میں دس گرام ڈال کر پان سے دس مرلہ پر سپریہ کر کے چیک کر لیں اگر تو آپ کی فصل پر دباؤ نہیں آتا اور جڑی گوٹیوں کا آپ کو بہتر کنٹرول مر رہا ہے تو تب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور میں خود بھی اس پر تین سال تجربات کرتا رہا ہوں اور میں ڈسکریپچن میں ایک رابطہ کاشکار کا نمبر دوں گا جو اس کو چھ سال سے استعمال کر رہا ہے لیکن وہ کرتا یہ ہے کہ اس کی سو گرام مقدار کو وہ ڈیڑھ اکڑ پر استعمال کرتا ہے اور ہر سال جو وہ گندم کی بہتر پیداوار حاصل کر رہا ہے اس کی وجہ سے گندم اگر تھوڑے سے دباؤ میں آتی ہے تو اس سے جو شگوفہ سازی ہے اس کا عمل بڑھ جاتا ہے جب شگوفے بڑھتے ہیں تو پھر اس میں سٹوں کی تداز بڑھ جاتی ہے جس کے بڑھنے کی وجہ سے ہم گندم کی بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں